بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو ماجا فی کراہیت الادرار فی الوسیعہ یہ باب ہے وسیعہ میں ضرر دینے کی کراہیت کے تعلق سے یعنی وسیعہ کرنے والا وسیعہ کرنے میں اس کا لحاظ رکھے کی سلوث مال سے زیادہ کی وسیعہ کسی کے لئے نہ کرے اور یہ بھی نہ کرے کی کسی وارث کے لئے وسیعہ کرے کی لا وسیعہ لِوارث یعنی کسی وارث کے لئے وسیعہ نہیں ہے اِلَّا اَيُّ جِزَهُ الْوَرَسَةَ تو وسیعہ کرنے میں خاص یہ دھیان رکھے کی کسی وارث کو کوئی ذرر لاہق نہ ہو حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالواحد بن زیاد قال حدثنا امارة امارة بن القاقہ اَنَبِي زُرْعَا بِن عَمْرِ بِن جَرِیرَ اَنَبِي حُرَيْرَةَ رضی اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَا قَالَا رَجُلٌ لِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمْ یا رسول اللہ ایس صدقتِ افضل ابو زرع ابن عمر بن جریر حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل قَالا ارشاد فرمایا انت صدقہ وانت صحیح حریص تعمل البقاء وتخش الفقر ولا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوما قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد کانا لفلان ارشاد فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ اس حال میں کرو کہ تم خود صحت مند ہو صحت کی حالت میں صدقہ کرو کیونکہ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا اب وہ جب زندگی سے بظاہر ناومید ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب یہ پیسے تو دوسروں کے ہاتھ لگی جائیں گے لاؤ میں اپنی حیات میں یہ صدقہ کر دیتا ہوں تو اس کے دل میں مال کی وہ لالچ نہیں ہوتی ہے جو لالچ ایک صحت مند آدمی کے اندر ہوتی دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آدمی خطرناک بیماری میں نہیں مبتلا ہوا کوئی بھی بیماری اسے آئی تو جب تک وہ صحت مند رہا اس وقت تک تو اسے دس روپیہ بھی خرج کرنے کے لئے وہ سوچتا تھا لیکن جب بیمار ہوا تب اسے یاد آیا کہ لاؤ کچھ صدقہ خیرات کریں کہ شاید بیماری کم ہو جائے خیر حکم بھی ہے کہ بیماری کی حالت میں آدمی کو صدقہ سے علاج کرنا جائے داؤ مرزا کم بس صدقہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو افضل صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ اس حال میں کرو کہ خود صحت مند رہو حری سن تمہارے دل میں مال کی لالچ تامل البقاء تمہیں بقاء کی امید ہو و تخشل فقرہ اور محتاجی کا تمہیں اندیشہ ہو یہ اندیشہ ہو کہ ہم خرچ کریں گے تو اتنا مال میرا کم ہو جائے گا یہ بھی وسوسہ دل میں آ رہا ہے کہ ہم نے اتنا خرچ کر دیا تو میرے مال سے اتنی کمی آ جائے گی اتنا کم ہو جائے گا میرا مال مال ایسی چیز ہے کہ آدمی کے دل میں مال کی لالچ بہت زیادہ ہوتی اور زندگی بھر آدمی کے دل میں یہ لالچ ہوتی حد یہ ہے کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا اور حدیث شریف میں آیا کہ اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہو جائیں تو تیسری کو تلاش کرے گا تیسری وادی نوٹے گا اور ابن آدم کا پیٹ اگر بھرے گا تو قبر کی مٹی سے بھرے گا جب تک وہ قبر میں نہیں جائے گا اس وقت تک وہ تیسری چوتھی وادی کو نوٹتا رہے گا اور دوسری حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی تو اس کے اندر دو چیز کی لالچ جوان ہوتی جاتی آدمی بڑھا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں ایک طولے عمل اور ایک مال کی لالچ جیسے جیسے آدمی بڑھا ہوتا ہے تو مال کی لالچ اس کے اندر جوان ہوتی اور طولے عمل کیے کر لوں وہ کر لوں دنیا بھر کے خواہشات دنیا بھر کی آرزویں اور لمبی عمر کی خواہش کے بھی اور اتنا جی جاؤں تو یہ کام کر لوں اور اتنی زندگی مل جائے تو یہ کام کر لوں یہ ساری چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی جاتی تو فرمایا وَلَا تُمْحِل اور دیر مت کرنا یعنی صدقہ کرنے میں دیر مت کرو یہاں تک کی ایک لمحی کے لئے بھی اگر صدقہ کرنے کا خیال دل میں آیا تو اسی وقت آدمی کو صدقہ کر دینا چاہیے کیونکہ اگر دیر کیا تو ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسہ اس کے اندر پیدا ہو اور پھر اس کی نیت بدل جائے اس لئے جیسے یہ خیر کا ارادہ آیا فوراً آدمی کو صدقہ کر دینا چاہیے اسی خلا میں گئے اور اندر ہی سے انہوں نے یہ آواز لگانی شروع کی کہ میری یہ قمیس فلام مسکین کو دے دی جائے جب باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور اتنی کیا جلدی تھی آپ باہر نکل کر کے یہ کام کر سکتے تھے تو فرمایا کہ اس وقت مجھے یہ خیال آیا میں کام کر دیا کہ فلان کو صدقہ کر دیا جائے اس لئے جیسے ہی یہ نیک ارادہ دل میں آئے تو آدمی کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے حتی اذا بلغت الحلقوم یہاں تک جب جانکنی کا وقت آ جائے قلتا اس وقت تم کہو لفلان ان قضاء فلان کے لئے اتنا مال فلان کے لئے اتنا فلان کے لئے اتنا اب تو فلان کا ہو جگا حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابی فدیق قال اخبر ابن ابی زیب ان شرح بیل ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ قال لَأَن يَتَصدَّقَ الْمَرُ فِي حَيَاتِهِ بِ دِرْحَمِن خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصدَّقَ بِمِيَتِ دِرْحَمِن اِنْدَا مَوْتِهِ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علی نے فرمایا کہ آدمی اپنی حیات میں ایک درہم صدقہ کرے وہ اس بات سے بہتر ہے کہ اپنی موت کے وقت سو درہم و صدقہ کرے کیونکہ موت کے وقت یعنی جب اسے موت کا یقین ہو چکا ہے تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ مال تو کسی کوئی دوسرا ہی لے گا یہ جو میں نے مکان بنایا یہ جو جائدات بنائی ہے اس پر دوسرا کوئی قبضہ کرے گا اب اس وقت اس کے دل میں مال کی وہ طلب نہیں ہوتی ہے جو اس سے پہلے یعنی زندگی میں صحت کی حالت میں اس کے دل میں جو طلب تھی اس لئے آدمی اپنی صحت کی حالت میں ایک درہم صدقہ کرے وہ اس بات سے بہتر ہے کہ مرنے کے وقت صدقہ کرے حدثنا عبدہ بن عبداللہ قال اخبرنا عبدالسمد قال حدثنا نصر بن علی الحدانی حدثنا عشاس بن جابر حدثن شہر بن حوشب انہ ابا حریرتہ رضی اللہ تعالی حدثه انہ رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم قال عشاس ابن جابر فرماتے ہیں کہ مصر شہر ابن حوشب نے بیان کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علی علی نے ارشاد فرمایا اِن الرجل لیعامل او المرآ بے طاعت اللہ ستین سنت یعنی مرد ساٹھ سال تک اللہ کی طاعت میں عمل کرتا رہتا یا عورت بھی اللہ کی طاعت میں ساٹھ سال تک عمل کرتی رہتی یعنی دونوں ساٹھ سال تک نیکیاں کرتے رہتے مرد بھی اور عورت بھی ساٹھ سال کا ذکر یہاں پر جو ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے ایک ہی زندگی بھر دونوں نیک کام کرتے رہتے نیکیاں کرتے رہتے اور ستین کو خاص طریق پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کی عمر ساٹھ سے لے کر ستر سال تک آمار امتی ما بینا ستین و سبعین میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان ان میں کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو ستر کے اوپر جائیں ستر سے آگے بڑھیں گے ورنہ اس امت میں زیادہ تر لوگوں کی عمریں کتنی ہیں ساٹھ ساٹھ سے لے کر ستر سال سمجھ گئے ہیں کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو ستر سے آگے بڑھیں گے سم یحضرہم الموت پھر انہیں موت آتی ہے فیوزاران فی الوسیت تو دونوں وسیت کرنے میں ضرر پہنچا دیتے یعنی غیر وارث کے لیے وسیت کر دیں گے یا یہ ہے کسی وارث کے لیے وسیت کریں گے غیر وارث کے لیے وسیت یہ سوچ کر کے کر دیں گے کہ کم سے کم کچھ تو کم ہو جائے وارث ان میں سے یعنی ضرر پہنچانے کیلئے ایسا کر دیتے ہیں یا کسی وارث کے لیے وسیت کر دی فتجیو لہم نار تو ان دونوں کے لیے جہنم کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے تجبو کا مطلب تسبت واجب کا معنی ثابت بھی آتا ہے اور خود احادیث کریمہ میں بھی اس معنی میں استعمال یہ پڑھیں حدیث شریف کی نہیں آپ لو تو یہاں واجب کس معنی میں ثابت کے معنی میں اور محتلم کس معنی میں بالک کے معنی میں قال شہر ابن حوشم کہتے ہیں وَقَرَىٰ عَلَيَّ عَبُوْ حُرَيْرَىٰ مِنْ حَاهُنَا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے میرے سامنے یہاں سے قرات کی مِمْ بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُوسَىٰ بِهَا اَوْ دَيْنٍ غیرَ مُذَارٍ حتی بلغا یہاں تک کی وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہاں تک انہوں نے تلاوت فرمائی قال ابو داود امام ابو داود فرماتے ہیں یہ ہے یعنی اشاس ابن جابر یہ نصر ابن علی کے دادان بابو ماجا فِي الدخول فِي الْوَسَایَةِ یہ باب ہے وسایہ میں داخل ہونے کے تعلق سے وسایہ میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے ایک ہے وسیعت اور ایک ہے وسایت ایک ہے وسیعت اور ایک ہے وسایت دونوں میں فرق ہے وسیعت کا مطلب ہے وسیعت کے استعمالات بہت ہیں ویسے اس کی ایک عام تعریف ہے کہ ہوا تصرف مضاف الى ما بعد الموت تصرف مضاف الى ما بعد الموت یعنی وہ تصرف جو بعد موت کی طرف مضاف اور منصوب ہو یعنی وہ تصرف بعد موت نافذ اسے کیا کہتے ہیں وسیعت کہتے ہیں اور وسایت کا مطلب ہے کی اقامت الغیر مقام نفس ہی بعد الموت اقامت الغیر مقام نفس ہی بعد الموت یعنی مرنے کے بعد کسی غیر کو اپنے قائم مقام کر دینا یہ کیا ہے وسایت مرنے کے بعد کسی غیر کو اپنے قائم مقام کر دینا جیسے آپ بینک کا فارم بھرتے ہیں یا اور بہت سارے کاغذات بھرے جاتے ہیں تو ان میں ایک کالم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بعد کسی کو وارث اپنا نام زد کر دیجی رہتا کی نہیں کالم کیا کہتے ہیں اسے نام نہیں کہتے ہیں تو اس میں کسی کا نام ڈالا جاتا ہے کی نہیں کس کا نام ڈالا جاتا ہے ہاں بھائی ہو بیٹا ہو بہت سے لوگ بیوی کا نام ڈالتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی کو مالک بنا دیا بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے قائم مقام اسے کر دیا ہے لہذا جو بھی بینک ایک آونڈ کے اندر ہے وہ منصفانہ طور پر یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں جس کا جو حق بنتا ہے وہ تقسیم کر دے اسی لئے عام طور پر لوگ بیوی کو نامزد کر دیتے ہیں کہ وہ سب کی ماں ہے تو سب کے درمیان برابر برابر جس کا جو حق بنتا ہو تقسیم کر دے گی ورنہ بھائی کا نام ڈال دو اس جگہ پر تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کی نیت خراب ہو جائے ہو سکتا ہے کی نہیں ہاں یا اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کا نام ڈال دیا تو کبھی اسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے بہرحال تو یہ وسائط تو وسائع میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ کسی کا وسی ہونا کیا ہونا کسی کا وسی ہونا وسائط یہ بابے وقالت سے بس فرق دونوں میں یہ ہے کہ وقالت حیات کے اندر ہوتی ہے یعنی معقل خود زندہ رہتا ہے اور وقیل اس کا کام کرتا ہے اور وسائط یہ ہے بعد موت نافذ ہوتی ہے تو اب یہاں پر وسی منزلے میں وقیل کے ہوتا تو وسائع میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ وسی ہونا تو ظاہر تھی بات ہے کہ اگر آدمی اتنا کمزور ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ترقہ کو اس کے مستحقین کے درمیان تقسیم نہیں کر سکتا اس کے اندر اتنی خدرت نہیں ہے کوئی انصاف کر سکے وہ کمزور ہے تب ایسی صورت میں اس کو وسی نہیں بننا چاہیے ایسے شخص کو وسی نہیں بننا چاہیے وسی اسی کو بننا چاہیے جس کے اندر اس کی اہلیت ہو جو اپنے اندر کچھ اعتماد رکھتا ہو کہ ہاں میں صحیح طریقے پر جائداد کو برابر برابر یعنی منصفانہ طور پر میں تقسیم کر دوں گا جس کو اپنے اندر اعتماد محسوس ہو رہا ہو اسے یہ عہدہ قبول کرنا اللہ بن ابی جعفر انسالم بن ابی سالم الجیشانی انبی ہی انبی ذر رضی اللہ تعالی انہو قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم یا باظر انی اراک ضعیف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے میں تمہیں کمزور پاتا ہوں میں تمہیں کمزور پاتا ہوں میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو تم دو آدمی پر بھی امیر مت بن نہ دو آدمی پر بھی امیر مت بن نہ اور کسی یتیم کے مالکہ متولی بھی مت بن نہ یعنی دو آدمی پر بھی تم امارت کو یعنی حکومت کو قبول نہ کرنا اس لئے کہ تم کمزور ہو تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ جو تمہارے مات حت رہیں ان کے درمیان جو ان کے حقوق ہیں اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں تم صحیح طریقے سے ان کو نباہ نہیں سکتے اس لئے تم دو آدمی پر بھی امیر مت بننا اسی سے یہ سمجھ میں آیا فقہ نے یہ اخذی کیا کہ آدمی کو کوئی منصب اسی اس کے جو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان فرائض کو صحیح طریقے سے جو نباہ سکتا ہے اسی کو منصب قبول کرنا چاہئے اور اگر اپنے اندر کسی طرح کی کمزوری محسوس کرتا ہے اسی اندیشہ ہے کہ میں اس کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا ہوں اس کے فرائض کو صحیح طریقے سادہ نہیں کر سکتا اسے منصب قبول نہیں کرنا چاہئے سمجھ گئے اسی لئے حدیث شریح میں آیا کہ یعنی جب ناہل کو معاملات سپرد کی جائیں اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو یعنی یہ چیز علامات قیامت سے تو فرمایا کہ فلا تعمرنا علا اسنین تو دو آدمی پر بھی تم امیر مت بننا ولا تولین مال یتیم اور کسی بھی یتیم کے مال کا متولی مت ہونا اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اندر سے مطمئن ہے اور اسے اس بات کا ظن غالب ہے کہ میں اس کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہوں تو اب اس کے لئے اس منصب کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں امارت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جنانچہ حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی انہم نے منصب کو قبول کیا اور ان کے بعد بھی جو ان کے مستحقین تھے انہوں نے قبول کیا اس لئے اگر اپنے اندر اہلیت محسوس ہو تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں اور یتیم کے مال کا متولی مت ہونا یتیم کے مال کا متولی مت ہونا کیونکہ خاص طور سے مال کی تولیت یہ ایسی چیز ہے کہ اسی میں آدمی کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا محتاط آدمی ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اگر اسی طریقے سے اس نے حفاظت کے ساتھ رکھا جیسے امانت رکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ورنہ مال کے تعلق سے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ اس تعلق سے ان سے لگزشیں ہو جاتی ہیں اور خاص طور سے یتیموں کا مال جن کے تعلق سے قرآن قریب میں وعیدیں بھی آئی ہیں ارشاد فرمائے اِنَّا لَذِنَا يَا قُلُونَا اَمْوَالِ يَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا بھرتے اس لئے جہاں تک ہو سکے یتیم کے مال کا متولی مت ہونا باب ماجا فی نسخ الوسیت لِلْوالِدَيْنِ وَلَقْرَبِينَ یہ باب ہے اس بارے میں کی والدین اور قرابت داروں کے لئے وسیت یہ منسوخ حدث احمد بن محمد المروزی حدث علی بن حسین بن وَاقِد عَنَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحَوِي عَنْ اِقْرَمَانِ عَبْنِ عَبْبَاس رضی اللہ تعالی انہما اِن تَرَقَ خَيْرِ الْوَسِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَلَقْرَبِينَ یعنی اس آیتِ کریمہ کے تعلق سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے خیر سے مراد کیا مال چھوڑے اگر کوئی مال چھوڑے تو والدین کے لئے وسیعت کرے اور قرابت داروں کے لئے فَقَانَتِ الْوَسِيَّةُ قَزَالِقِ تو وسیعت کا حکم پہلے یہی تھا یعنی وسیعت کرنا پہلے واجب تھا حَتَّى نَسَخَتْحَ آیتُ الْمِیرَاس یہاں سوخ کر دیا بابو ما جا فِي الْوَسِيَّةِ لِلْوَارِس یہ باب ہے وارس کے لئے وسیعت کرنے کے بیان میں حدثنا عبدالوحاب بن نجدہ قال حدثنا ابن عیاش انش رحبیل بن مسلم سمیتو ابا امامتا رضی اللہ تعالی انہو قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ قد عاتا کل ذی حق حق فلا وسیت لِوارِس شرحبیل ابن مسلم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امام باہلی رضی اللہ تعالی انہو سے سنا انہو نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا یعنی قرآن قریب میں جس وارث کا جو حق ہے وہ حق اللہ رب 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 اور بعض حدیث میں آیا کہ لا وسیعت الی وارث ان اللہ یجی زہول ورث یعنی کسی وارث کے لئے وسیعت نہیں ہے لیکن اگر کسی شخص نے کسی وارث کے لئے وسیعت کر دی ہے تو اس کی تنفیظ دیگر وارثین کے اوپر موقوف ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ جب ہر ایک دوسرے ورثہ پر موقوف اگر دوسرے ورثہ نے اس کی اجازت دے دی تب تو وسیعت نافذ ہوگی اور اگر دوسرے ورثہ نے منع کر دیا ہے اس کی تنفیظ سے تو اس صورت میں وسیعت نافذ نہیں ہوگی فلا وسیعت الوارث تو کسی وارث کے لئے وسیعت نہیں باو مخالط الیتیم ملانے کے بیان میں یعنی اپنے کھانے کے ساتھ یتیم کافی کھانا ساتھ میں بنایا جائے تو اگر اس میں نیت اچھی ہے اس طور سے کہ یتیم کے مال میں کسی طرح کا فساد لانا مقصود نہ ہو بلکہ اس کی اصلاح مال یتیم کی اصلاح مقصود ہے تو یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں اور اللہ تعالی علیم بزات صدور ہے وہ نیتوں سے باخبر ہے کہ آدمی کس نیت سے یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتا حدثنا عثمان بن نبی شہبہ قال حدثنا جریر عن عطان سعید بن جبیر عن ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما قال لما انزل اللہ عز وجل سعید ابن جبیر حضرت عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز وجل نے یہ آیت قریبہ نازل فرمائی وَلَا تَقْرَو مال یتیم إلا بِلَّت احسن یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے اور یہ آیت قریبہ کہ اِنَّ الَّذِينَ يَا قُلُنَ اَمْوَال يَتَامَ ذُلْمًا اِنَّمَ يَا قُلُنَ فِي بُطُون ہِمْ نَعْرَ اب اس آیت قریبہ کے بعد صحابہ کرام پر ایک خوف تاریح ہو گیا انطلق من کانا اندھو یتیم اب جس کی کفالت میں کوئی یتیم تھا وہ نکلا فَعَزَلَ تَعَامُهُ مِن تَعَامِهِ وَشَرَابُهُ مِن شَرَابِهِ تو اپنا کھانا یتیم کے کھانے سے الگ کر دیا اپنا پانی یتیم کے پانی سے الگ کر دیا اب اپنا کھانا الگ بن رہا اور یتیم کا کھانا الگ بن رہا ہے اب کوئی ضرور نہیں ہے کہ یتیم کو برابر روزانہ ایک ہی طرح کی بھوک لگے بلکہ کبھی یتیم نے زیادہ کھایا کبھی کم کھایا اب جتنا کھانا اس کے مال سے بنا ہے تھوڑا سا کھایا اس کے بعد بچ گیا اب بچا ہوا کھانا یتیم یا تو شام کو کھائے یا پھر وہ کھانا خراب ہوگا اب اسے پھینکنا پڑے گا یا پھر شام کو یتیم کے مال سے کھانا بنا اب کچھ یتیم نے کھایا کچھ بچ گیا تو اب اور پھر دونوں کا کھانا الگ الگ بننا اس میں کافی مشقت تھی کافی حرش تھا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی یتیم تھا وہ نکلا اور اس نے اپنا کھانا یتیم کے کھانے سے اور اپنا پانی یتیم کے پانی سے الگ کر لیا اب یتیم کے کھانے سے بچنے لگا اب یتیم کے لئے اسی کو روک لیتا تھا یہاں تک کی یتیم پھر اسی کو کھاتا تھا اور یفصد یا پھر خراب ہو جاتا تھا اب یہ بات سہامہ کرام پر گران گزری فَذَكَرُ ذَلِكَ عَلِهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو سہامہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا فَانْزَلَ اللَّهُ عزَّا وَجَل تو اللہ عزَّا وَجَل نے آیتِ قریبا نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ یعنی اے محبوب تم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے قُل تم فرما دو تم فرماؤ اسلاح لہم خیر یتیموں کی اصلاح بہتر اگر تم انہیں ملالو اپنے ساتھ تو تمہارے بھائی فَقَلَتُ تَعَامُهُم بِتَعَامِهِ اس آیتِ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اپنے کھانے کو یتیم کے کھانے سے اور اپنا پانی یتیم کے پانی سے ملالیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل مقصود یہاں پر مال یتیم کی اصلاح ہے اگر اصلاح مقصود ہے تو یتیم کے مال کو اپنے مال کے کھانے